میں سبے آپ سبھی کا آپ سبھی جنتا کا آپ سبھی جنتا کو میں پناہ پوچھی پوچھی کی نمن کہنا چاہتا ہوں ہمارے سنہس کے دوران میں جتنے بھی ساسی لوگ ہیں جتنے بھی ہماری سبشن تک رہے ہیں جتنے بھی کارکٹا رہے ہیں جتنے بھی سمطر رہے ہیں ان سب نے بہت بہت کلام مہنر کیا ان سبھی نے خود کو مدھے سے یہ سمرپن کیا ان کا کوئی سواس نہیں رہا ہے نہ تو اپت کے لیے لڑتے رہے ہیں نہ تو پیسہ کے لیے لڑتے رہے ہیں یہ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا آپ سبھی سے گھر گھر پڑھاتے ہوں گے وہ بھوکے پیان سے اس کا بزنہ بھی سکھا رہا تھا وہ پانی بھی کہاں پینگو لے ہیں مالوک نہیں رہتی تھی ان پر دمن ہوتا تھا ہمارے ہاتھ جاروں کارکٹا سمطر جو ہے پرہلے گرہ سارے گرفتار ہوتے تھے سکڑوں پر بھتا چلا ہو وہ بھی چانچوں میں مدہ نہیں کوئی خودرا مدہ نہیں ان پر راج پرو کا بھتا چلتا تھا جن مکیت کی مانگ ہوتے تھے لوگ کہتے تھے اب یہ بہار کبھی نکل نہیں پائے بسم سے بسم سرسکتیوں میں کوئی نے جھیلا پڑا دمن جھیلا پڑا ان پر لاتھی چار جھوتے تھے ایک پانی بھی پلانے جاتے تھے سمہ میں تو ان پر لاتھی چار جھوتا تھا جھاڑوں لے کر ہم سب جانکے مندر کے آگے سفہ کرنے گئے اس ساماجک کارک کرنے کے لئے ہمارے کارکٹا ہوں پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا تھا جکھمی ہو کر ہمارے کئی سمرتھر گھائل ہوئے ہیں ہم خود بھی دو درجن بار گرفتار ہو کر جیل گئے ہراشت سے یاکنا ملا مہینوں تک ہم سب جیل میں رہے جب جھاپا کے رازگر میں ہم پر آکھ مل ہوا تو پرٹیکچہ روح سے پرہری نے ہم پر لاتھی چاہت کیا تھا اور بے ہو سی کے ہمستان میں ہمارے چیزن ابھی یہاں پر موجود تھے ڈاکٹر سنجے ساں اٹھا کر لائے گرات نگر میں اور تب وہاں پر نوبل اسکٹال میں مجھے بھٹی کرا کر انجاز کر دیا گیا تھا ایسا کبھی کسی رکھٹو کے اوپر پر سائز کے لئے پانے گا ہوا اور میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کسی بھی پارٹی کے اٹھیکشن ہے مدھیس کے لئے کبھی جیل نہیں بیٹھا کانگریس کے لئے بیٹھے ہوں گے ہمالے کے لئے بیٹھے ہوں گے لوکانت کے لئے بیٹھے ہوں گے دوسرے چیز کے لئے بیٹھے ہوں گے لیکن مدھیج کے لیے ہی جیل جانے والے کوئی بھی پاڑی کا جہاں سے موجود نہیں ہے وہ لوگ لوگ صرف جنتا کو آگے کر کے جنتا کو مرواتے رہے ہیں ابھی ہی ہمارے مکروں نے یہاں پر رسٹ پڑھ کر سنایا اس میں جا کسی نیتا کا بیٹا تھا وہ نیوٹو سوز جنتا کو آگے کر کے مراتے رہے ہیں اور خود اپنا سختہ میں جانے کا تیار بڑھاتے ہیں وہ لوگ آسما سے کیا سوال کریں گے ان کی اوقات کیا ہے سوال کرنے کا کوئی اوقات نہیں ہے کوئی لیتک دھناتا نہیں ہے ان کے پاس سوراجیوں نے ہر وقت ماتھی پڑھتا کفن بان کے چلا ہے سوراجی تک جلے میں پاسی کا کفن ڈال لے کر چلتے ہونے دو تھا کوئی ٹک نہیں ہوتا ہے ہم اپنا کفن ہم اپنے ساتھ کے لیے کے چلتے ہیں اور مدیس ماں کے لیے کبھی بھی ترد پڑی تو ہم سو اپنے جان دے گئے ہر وقت ماتھی پڑھتا ہے تو ہم سب اس فرم میں نکڑے جو لوگ اس فرم کو پھیلا رہے ہیں وہ بھی ساف سال ہو جائے تو کن کی ٹھیک اٹاری اپنڈ ہونے والے ہائے جس طرح سے وہ لوگ یہاں پر چمنداری کر کے رہا رہے تھے یہاں پر خوٹ لیتے تھے اور وہاں پر جا کے اپنے پرک مشٹ بیتا ہاتے تھے یہاں پر آپ اولی جی کی نام پر پھروت میں خوٹ لیا اور وہاں پر اولی جی کی نام پر ابھی ساتھ ہنیمون منایا ملے تھے جب سب ساتھ ہی ملے پر اپکان ہوا تو سرکال پر کون تھا یہی بلدی سپاگی سرکال لیکن اپنے سرکال سے سمرسوں میں واپس تک نہیں لے سکا وہ لوگ کیا ہاں ہم سب کا بھروت کرے گئے تو اس فرم میں ہم سب نہ پڑے کیونکہ ان کی دکار بند ہونے والا ہے ان کی چھکیداری بند ہونے والی ان کی سامنٹی پتھا بند ہونے والا ان کی جمینداری بند ہونے والی ہے اور اگرائیم کی سکھ ہونے والی ہے کسی سے وہ خبرہ کا ایسا فرم جو ہے جنجا میں ہمیں جنتہ میں پڑے آ رہے ہیں ہم سب نے کوئی سمچھوتا نہیں کیا ہے سرکال سے سرکال نے چھپ سر ہمگاری ساتھ سمچھوتا کیا اور یہ سمچھوتا نہیں ہے یہ پیچھے ہے ہم نے پیچھے ہاتھی کی ہے ہم نے جو نارا دی تھی وہ نارا کا یہاں پر ہمارا پیچھے ہاتھی کی وہاں کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم سب کھر کر جاتے ہیں ہمارا نارا ایک ہی ہوتا ہاں اب کی بار ایک ہی مان جنمت صلی اللہ کا وہ اعلان اور سرکال جو اس مقاقہ میں اس پسٹھوپ سے اس کی بیوستان کی ہے جو مانگا تھا اسے دسو برا زیادہ اس میں بیوستان کی گئی ہے ہم نے تو جنمت صلی اللہ مانگا تھا لیکن وہاں پر جن ابھی مطمت دے دیا ہے اس سے بھی بہت جارہ دے دیا ہے کیونکہ جنمت صلی اللہ ایک چھوٹی سی بات تھا جن ابھی مل میں نرواچن بھی آ جاتا ہے جنمت صلی اللہ بھی آ جاتا ہے سڑک صلی اللہ بھی آ جاتا ہے آپ جب نو بھوٹ ڈالے پھے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتا ہے تو ہم نے ججے ہاسیت کی ہے ہم نے کوئی سمسوتا لے کی آئی یا مدھیسی جنتا کی این جہاسیت کی ہے ایسا کبھی ججے مدھیس کے جہاس میں نہیں ہوا تا ہوا بھیجےت کی ہے اور یہ بار جلدی بازی میں ہر بڑھانے کی بھی کوئی جو نہیں ہوا نہیں ہے ہر ایک بات یا پر دیکھنے کو ملے گا یا پر صافت ہو کر رہے گا کہ مدھیسیوں نے آئے یہاں سے جیسے ہاسیت کی ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا جیسا ہم پھلایا جا رہا ہے کہ ایک دن میں دن میں ہونے والی چیز نہیں ہے اس کے لیے ہم سب نے دس مہنا سے زیادہ کاری کاری کھایا ہے اور کیوں کیا کیوں کیا کیوں کی جنتہ نہیں تھا جب ہم سب نو بھوٹ کے عبیان میں تھے آج سے گلگوں کے ایک برسے زیادہ ہوگا اب ہمیں میں جب ہم سب نو بھوٹ کے عبیان میں کھر 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 جنتہ کی سمکھ سکتے ہیں ان سے کہا کہ اس طرح سے کٹھنے کے باہر مہر مارنا ہے اور ہم سب کو جنمت لو کسی سے ہماری بانگ پوری ہوگی تو جنتہ کیا کہتی تھی آپ کا نروانچن چین نے کیا ہے آپ کا نروانچن چین نے کیا ہے وہ بتائیے تب ہم جنمت دیں گے آپ کی پارٹی کیا ہے وہ بتائیے تب ہم جنمت دیں گے پہلے پارٹی بنا کر آئیے پہلے چناب چینر لے کر آئیے تب ہم جنمت دیں گے یہ جنتہ نے ہمیں بولا اور وہاں گھر گھر سے آواز ہوتی اور اسی جنتہ کو سممان کرتے ہوئے کیونکہ ہم تو جنتہ کے سیرک ہیں ہماری اپنی جل سے کوئی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوتا دس آجمی کے پیس آجم میں دنٹو کے پانٹی کے جل سے کچھ نہیں ہوتا جنتہ کہتی ہے کہ آپ کو پارٹی بنا کر آنا ہے آپ کو چناب چینر لے کر آنا ہے تب ہم جنمت دیں گے اسی کو باندھتا دیتے ہوئے اسی کا سمبان کرتے ہوئے اسی کا سمبان کرتے ہوئے ہم سب دے آج دس پہلا پہلے سے یا دنٹو کے پانٹے ہیں یا کوئی ایک دن کی پانٹ نہیں ہیا یا دنٹو سے کچھلا اور سمجھوتا ہوگا ہم نے اس کے لئے درزنوں بار بیٹھک بیٹھے ہیں درزنوں بار ہمارے بیتروں میں یہ چلفل ہوا ہے اور اس کے پار یہ سمجھوتا یا بیجائی سمجھوتا ہوتا ہے یہ ایک دن کی باتا ہے خود سرکار کو دو مہنا سے جیدہ حمر کرنا پڑا سرکار کو درافٹ کرنے میں دو مہنا سے جیدہ لگا اور آپ جیتے ایک دنی ہوگا یہ باتا اتنی بڑی مطلب بھی ایک مہنا میں نہیں ہوتا وقت پلگتا ایک لمحہ لگا رہا ہے جیجے حاصل کرنے میں اور اس کا پرنام ہوا کہ آج ہم سب ایک اسحفیت روپے پہلی بار آپ کو یہ موقع ملا ہے اس طرح سے سٹیج لگا کر آپ سب یہاں پر آسل چندے کیلئے موجوہ جوہ یہ بھیجے کا پہلا پرمان ہے کہ کل کر جو سرکار ہمیں دمن کرتا تھا آج وہ سرکشہ جے کر یہاں پر ہمارا آپ کو پہلی بار مدیس میں ہم سب اس طرح سے سٹیج لگا پائے ہیں کہ یہ بھیجے کا پرمان نہیں ہے آج جب ہم سب چلتے چلتے رکھ سے گئے تھے جہاں سے لگتا تھا کہ اب کوئی جنمت مجھ پر آفت ہوگا جانے کہ کوئی راستہ نہیں ہے ایسا اب ستی تو ہو رہا تھا جیسے لگتا تھا کہ ہم نے ایک مند گلیوں میں آکے اٹک گئے ہیں جہاں سے کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھائی دی رہا تھا وہاں اس سمچھوتا نے ایک راستہ نہیں پورا ہائیوے کے ہائیوے دی 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 پورا ہائیوے پہ چڑھ کر ہم سب اپنے لقص تک سمچھ پائیں پھر اس بات کو ہم سب گوھر سے سمچھ اس بات کو ہم سب گوھر سے مند کرئے جتنی بھی مدتہ لگی تھی ہمارے کارکتاؤں کے اوپر ہمارے سمچھتا کو اوپر وہ بھیجھ پٹا مدتہ نہیں تھا آج روح کا مدتہ تھا آج ایک ویشم سوڑی کا مدتہ تک وہ سب پھرتا رہے کر آ پائے ہیں اپنے کارکتاؤں کے اوپر لگے ایک وی مدتہ یہ سب پھرتا نہیں کر آ پائے ہیں آپ جیل جا کر دیکھئے کہ کتنے کارکار وہاں جیل میں سر رہے ہیں لیکن ہم نے ہم نے ہر ایک کارکتاؤں ہر ایک سمچھتا کے اوپر لگے مدتہ کو سرکار کے بھو میں آتھر کال کو اسے پھرتا کر آیا تھا یہ ہماری بھیجائی کا نسان ہے ہم اسی طرح اور لوگ جو بھی یہ رہتا ہے ہم پیچھے نہیں آتے ہیں دیکھ اسے پیچھے بھی نہیں آتے ہیں ہم چھلان لگا چھانے ہیں ہم آج ایک اور لکھ جو بہت بہت دریب آج ہیں اور لکھ جب بہت دریب آج ہے تو اب تک تک جو بھی سنگاچ ہم نے کیا اس سنگر پہنچتے پہنچتے ہم سب آخری منجل پہنچ چکے اور یہاں سارے جو راستہ سارج جو بند پہ پڑتا تھا وہاں سے ہم سارانی روح میں ہی اتنا ہونے کے بعد ہوئی کہا اب ہم کانونی روح میں ہی ہم سب اپنے لقش پہنچ 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 گے یہ سمسشے سے اور دروہ کی دیکھئے دروہ کی دیکھئے کہ یہاں پر کیا ہے کہ سمجھوتا ہوا نہیں تھا بارتا ہوا نہیں تھا لیکن ہماری جو پیرو دیوزت تو ہے جو اسے کی جاری جمین جاریے بھی تک کرتے آ رہے ہیں مدیس میں وہ اتنے بھائی بھی ہو گئے کہ سمجھوتا ہونے سے پہلے ابراہم پھیلانا شروع کرتے ہیں اسے ایسا لگتا ہے اس سے کہہ بڑھا کر آئے سرکار اور یاد رہے ہیں ہم نے اولی جی سے بارتا نہیں کیا ہم نے ریپات سرکار سے بارتا کیا ہے وقت سمان اس طرح کی حیثیت پر کسی بند کمری مونیت آجیا سے ہم نے بارتا نہیں کیا پھرا خیز کی جنتہ دیکھ رہی تھی لائف تیلی وزن پر سارے پتبکار دیکھ رہے تھے ہم سب ان کے جیسے جیلنگ کے کاندھیرے کے لمرے میں ہم نے باتا اور سمجھوٹا نہیں کیا ہے اس لیے جو بھی کچھ ہوا ہے جنتہ کے سامنے ہوا ہے پورا ٹیلی ویزن پہ لائف کر کے پورا جنتہ پورا دیز کی جنتہ کے سامنے شاکسی راہ کر وہاں پر ہوا ہے اور میں نے وہی پر پردان مطریجی کے سن سامنے میں نے اپنا وقت پہ بھی دیا تھا جس پہ سپسٹ کر کے کہا تھا کہ ہماری مانگ پردان پوری ہوئی ہے اپنا ویزن پہ بھی دیز کی بہت بڑی ملی کہ یہاں سے زید کی تو جو لوگ آپ کو بھرم پھلا رہے ہیں پارتا کریا پارتا سے ہی سمادھان ہوتی ہے پارتا سے گھڑانا کیوں سبسرہ ہزار آدمی کو مارنے کے بعد بھی مہاباد نے کیا کیا پارتا کرنا پڑا سبسرہ ہزار آدمی کو مار گا بھی آپ کو پارتا کا دیول پر ہی آنا پڑا سوڈال میں 25 لاکھ آدمی مرنے کے بعد اور 25 پرس تک یودھ کرنے کے بعد بھی آتا کرنا پڑا پارتا ہی کرنا پڑا تو پارتا سے بھروت تو ان لوگوں کو ملچی لگے کہ ہم کو دچ چاہی بسکوٹس لینے کے کھانے کے لئے بھولاتا ہی نہیں ہے ان کو جو ہے بھولا پڑا سمان دے رہا ہے پڑا راشنے روپ میں تو ہم کہتے ہیں اپنا سیس بیلٹ بان لیجئے کیونکہ آگے تو اور بھول اپرائز آپ کو بھولا مدیشوں کے ہاتھ پہ لگنے والی ہے آپ سب مدیشوں کو دھوخہ کر رہے تھے مدیشوں کو گمراہ کر رہے تھے ان کی مانگیں اگر چاہتی ہوئے لوگ تو بہت پہلے پورا ہو چکے رہتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں چاہتے مدیشوں کے مانگ پورا ہو وہ لوگ چاہتے ہیں مدیشوں کے سدھے بھی ایک بھی وید قائم رہے سدھے بھی شامن قائم رہے سدھے بہت جنزاری اس کی جو کی چلتی ہے وہ ایک قائم رہے وہ بھوٹ کو جمیندار کا سمجھ سے یہاں سے بھوٹ لیتے ہیں اور کھرمانوں کو جا کے اپنا سوزہ کر دے تو اب یہاں چنچا کا احساسن آنے والا ہے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں اکاس سے کہہ دو باقیوں سے کہہ دو کھٹاؤں سے کہہ دو پھٹاؤں سے کہہ دو ان جمینداروں سے جا کے کہہ دو انٹھے کے داروں سے جا کے کہہ دو کہ اب جنمت پاکی آگئی ہے اور آپ چنٹا کا یاساسن قائم ہوگا چنٹا کا راج قائم ہوگا اور چنٹا جو چاہے گی وہی آپ کا قائم ہے اسی لئے ہم سب ہی بھری روز آگرہ کرتے ہیں اس پھرم میں مہمت پڑھئے اور اپنا راستہ جو ہے اس جنمت پاکی کو جن جن تک پہنچا لے کے لئے کہ جے اسی میں ہم سب کی ساری مانگیں پھری ہوگی اور ہم سب ملے ہیں جو بھی چاہتے ایک سمرد سماج جو بھی چاہتے ہوا اسی کے ذریعے پھرا ہوگی اور یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوراز شب شب یا آزادی شب سب سنتے ہیں میں سانسر برک سے بھی کہنا چاہتے ہیں تو آپ پھڑانے کی جانت نہیں شب کا ایک سنتے ہیں یہاں پھڑا نہیں ہے اور یہاں پھڑانے کی شب سنتے ہیں اس سے سوراز قیم ہو جگا ایسی بات ماتا تو اس سے خبرانی کی کوئی بات نہیں ہے نپال کے سمدھان میں رہتے ہوئے اکھن نے نپال کو مانتے ہوئے بھی یہاں پر سوراز کی آوشکتہ ہے یہاں آزادی کی آوشکتہ ہے اگر آز ایک مہلا اپنے گھر میں آزادی کی بات کرتی ہے اپنے سمال میں آزادی کی بات کرتی ہے وہ اس کا آز اگر ایک قلق قلق آزادی کی بات کرتا ہے آز ایک کسڑا برد آزادی کی بات کرتا ہے سوراز کا بات کرتا ہے وہ جائے 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 وہ سمدھان پتک ہے کیونکہ آزادی کا مطلب صرف ایک مکھنٹ کو الگ کرتی اس کے لکیر کھیچنا نہیں ہوگا یا ساسک پر کو میں تھوڑا دھرے رکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آگرہ کرنا چاہتا ہے سوراز کا صحیح مطلب وہی ہے سوراز جب ایک قلی ایک مسلم ہر ایک پر ہر ایک پچھاور ہر ایک آدیواشی جنجاپنیاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی جنتا ہے ہر ایک آدمی کو ایسا لگے کہ نہیں یہی میرا راج ہے یہی میرا دیس ہے سوراز اسی کے بعد یہاں پر سوراز قائم ہوگا ورنہ دیس کے الگ کر دینے سے کھنٹ پر خالی ایک لگیر کھیج دینے سے وہ سوراز نہیں ہے سوراز کا صحیح مہرا اپنا راج قائم ہونا ہر ایک جنجاپنیاں لگے یہی میرا دیس آئے یہی میری شاہصر ہے یہی میری راج ہے تب ہی جا کے سچے بینا میں سوراز پر سید اور اس سمجھوتا کے پیسے میں میں اور ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اور اس سمجھوتا کو گاندھی اربین کے بیٹے میں جو سمجھوتا ہوا تھی بہت لوگ ستھونا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں کہ ہم نے پہلی بار پاٹی بنایا ہم کو سوراز تاہیت اور پاٹی نہیں بنا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے گاندھی جی خود خود انڈین نیشنل کانگریس کے ادھیقش بنے تھے گاندھی جی خود انڈین نیشنل کانگریس کے ادھیقش بنے تھے بھارت کی آزادی سے پہلے ہی انگریس کے کام میں چناہ میں بھاگ لے کر آپ کو انہیں سے سیتیس میں ایک گارہ پروڈنسیل سیٹ میں سے آج سیٹ میں جیت حاصل کی تو اس کا سوراز تاہیت اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چناہ میں بھاگ نہیں لے سکتے ہیں وہ گاندھی جی خود نے وہ ثابت کر کے دکھایا ہے تو اس بھم میں نظم نہیں رہے ہیں اور اس لیے یہاں پر ایک پارٹی کی آف شکتہ تھی ایک چول کی آف شکتہ تھی جو ہمیں اپنی منزل تک پہچا سکے اور اسی کو خردان کرنے کے لیے اسی ملی مانتہ کو اصطابق کرنے کے لیے جو عادش یہاں سے پنچت ہو گئی ہے رائنیتی سے اسی رائنیتی کو صحیح کرنے کے لیے ہم سب نے جنمت مانتی کا درمان کیا ہے جس کا مطلب ہے جنتہ جو چاہے گی وہی ہوگی اور جنمت پارٹی کے لکشوں میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا ہے جن سمپرکوتا جن سمپرکوتا کا مطلب ہوتا ہے کہ جنتہ ہی جناتن جنتہ جو چاہے گی وہی ہوگی جنتہ سے برگر کوئی سخصی دنیا میں نہیں ہوگی جس کو ہم سب ہماری پارٹی آپ کی پارٹی یہ بات مانتی ہے دوسرا ہے لوگتنٹ لوگتنٹ میں بھی ہم سب پٹیکش لوگتنٹ کے ایڈوکیٹ کرتے ہیں آپ کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ پانچ پرس پر ایک بار چلا ہوتا ہے کوئی آتا ہے آپ سے بوٹ مانکت چلا جاتا ہے پھر وہ اپنے حساب سے پنگوزی کرتا رہا ہے تو وہ نہیں ہو پٹیکش روپ سے آپ آدھے دیں گے پٹیکش روپ سے کہیں گے کون سے کینڈیڈیٹ کو کیا کرنا ہے کون سے کینڈیڈیٹ کو جانا ہے اور اگر وہ آپ کا کام نہیں کرتا ہے اس کو بھلا کی پھر واپس بھلانے کی چھمتہ تاکہ آپ کے مت جو ہے ملیمت ورتفاکیتاروں کے بعد میں مد آئے اور صحیح حق میں جنمت کا پردی بھی پردی بھی نہیں تو گوس گوس اسی طرح ہماری پارٹی جو ہے سمانتا کے پکش میں ہے اور سمانتا کے پکش میں ہے سمانتا کے لیے یہاں پر جتنے بھی سمجھا ہے بھارو سمجھا ہے خلیم سمجھا ہے دلیت ہے سبھی سمجھائی کے لیے یہ سمانتا کا ایڈووکیٹ کرتے ہوئے سمانتا اصطافت کرنے کے لیے یہاں باتیں دن رات سنگست کرے گی آج ہمارے دلیت کے پاس 45 پر تیسد جلیتوں کے پاس آج بھی خلیمی نہیں آئے 46 پر تیسد جلیت جو ہے آج بھی غریبی کے دیکھا کے نیچے اسی طرح مسلم میں بھی 45 پر تیسد مسلم کے پاس آج کوئی خلیمی نہیں آئے اور 45 پر تیسد مسلم جو ہے وہ غریبی کے دیکھا سے نیچے اسی طرح جیسے آج بہت سنگست کرے ہوئے مسر میں سے 89 پر تیسد مسر کے پاس کوئی خلیمی نہیں اور یہاں تین سرکار ہوتے ہوئے بھی ستھانی سرکار ہے پٹے سرکار ہے کیندر سرکار ہے ہوتے ہوئے بھی انہیں کوئی زمین انہیں کوئی رہنے کے ڈیوستہ کوئی نہیں کر دیا جبکہ وہ خلیمی کتر تو اس حساب سے اس ملیمانیہ کو رکھتے ہوئے پٹے سرکار رکھتے ہوئے ہماری پٹی جو ہے سماس میں لوگتند ستھافت کرنے کے لیے سمانتہ ستھافت کرنے کے لیے سماس باد ستھافت کرنے کے لیے لگی رہی 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 اسی طرح مہلا ہوا بچہ ہوا کسان ہوا پالی برد ہوئے سبھی قیل کے آتے لیے یہ پٹی نیرندر کارے رہے اور اور تھوڑا پانی پڑے کی آسادھی سی میں جلدی کرنا چاہتا ہوں اور سوطنطر مرحے سے کسوندن کے روح میں سوراز آندولن کے روح میں ہم نے جو بھی لکس کہاں پر لیا تھا اس لکس کو خدا کرنے کے لیے یہ جنمت پارٹی قائم رہی اور آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ ہم نے سوراز آندولن میں گوشنا کیا تھا کہ ہمارا ایک لکس کیا تھا کہ دس لاکھ روزگاری گو گو نکالنا دس لاکھ لوگوں لوگری دینا تو جو ہے جنمت پارٹی کے پتھم نمک پرائیٹ ہوگا دس لاکھ لوگے لوگ لوگری دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کون سے فیکٹری کھولنا پڑے گا اسکون کھولنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا وہ کریں گے لیکن دس لاکھ پدیشیوں کو لوگری دینے کے لیے یا پاڈی سب سے اگر کامی روی میں اس بات کو اٹھانے کے لیے کیا سوراز آندولن رہ جہلا تھا اسی لیے اس کو آگے بڑھانے کیا پاڈی دندہ پہلے ایک کرنے کے لیے اسی طرح اس پاڈی کا سوراز آندولن کے کرم میں ہم سب نے ون ملیئر لیو بھرکشہ روپن کیے تھی تو ابھی ہم سب اس کو بڑھا کر ایک کروڑ بھرکشہ روپن کریں گے پورے مدیش پہلے تاکہ یہاں کا پریابرہ یہاں کا وطاورہ اور یہاں کہ اکلوز کل بائلن سنس بنا رہے ہم سب جنمت مالی دوسرے لقش کے روپے گوشت کرتے ہیں تیسرے لقش کے روپے کیا ہو گیا مدیش میں آپ جن ڈھانت تو پڑھ گیا ہے آپ پر چار سے جن ڈھانت ہوئے چونکہ پاہر ڈھانت لگو دو سے ڈھانت پوری طرح سے جن کو باہر کبھی آنڈی آجا پاہ کبھی 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 باہر آجا پاہ اس لیے جنمر پاٹی کا تیسرا ایک لقش ہوگا کہ ڈھانت مینائٹ سلیف راج سنگ میں ہے اس کے افتحاد یہی کی خاصی کی بھومی پر اگراد کار کی گوستہ ہوگا اور یہاں پر دوسرے فردے سے تاکہ یہاں آدھی باسی لوگ بھل باسی لوگ مردیس کو اس کو یہاں پر فرد ملے اس حساب سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں سرکار میں وہاں پر جمین نکالے جاتے ہیں سرکار جمین وہاں کہ سرکار لوگوں کو نہیں دیکھ کر دوسروں میں بانٹ دیا جاتا ہے اس لیے جب تیس نی بات تیس رکھ چوہ اس بات کہ وہ آئی لو ورس جنائی کے فات رہے گی بھنی پر لوگوں کو یہاں پر ادھ دیلان اس حساب سے اور بھی ہم سب سمال پار کے لیے سمال بات بات سارے لوگوں کو ادھ کار کے لگتے رہے گے اور 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 میں پناہ ایک بات یاد گلان چاہتا ہوں کہ ہم کوئی سانساد اور منتری بننے کے لئے رائن ٹی میں نہیں آئے رہے نہ تو رائن ٹی میری پیشا رہی ہے نہ میری پیشا رہا ہے نہ تو میرا رائن ٹی میں ہم پرویس اسی لئے کیے تھے کہ یہ سماج جمعی باری یہ ہمارا قائد تو تھا جو سماج مجھے اٹھا کر اتنا اوپر تک دیتا ہے اس سماج میں مرند گی ٹھائلی ہے رائن ٹی کے نام پر اس رائن ٹی ٹی گنی ٹی کو سانس ہر ایک خاص اس مدھے سے ماں کو سمر پر ہے اور جرر پڑی تو ہم قدی بھی چان دینے کے لئے تیار رہیں گے رہتے آیا اور ہر سو راضی آپ جہاں بھی دکھائی دیتا ہے وہ مدھے سما کے لئے اس جنتہ کے لئے ایک سماج کے درمان کے لئے جان تک دینے کے لئے سدے پیار دیں گے اور میں سنوٹی کے کہتا ہوں کہ آج بھی آج بھی اگر مدھے کے لئے کوئی گولی چکتی ہے کسی نیتہ کے پانچ سکتا ہمت دیں کو گولی کو اچھا دیں گے اس وقت پہ سکتے بہت آج آج گے اور ہم اپنے جان کو گھبار کرنے کے لئے کبھی ایک اگر پیچھے اچھے والے نہیں آپ ملکہ سوچ رہیے چائے مدھے سوران چائے جنمت پارٹی ملکہ 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 ملکہ